اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان مستحسن اہل بیت لندن سٹوڈیو سے ایک خاص موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امپورٹنس آف مارڈن ایڈوکیشن ان مزلم کیومنٹی آج اس مہمان کو ہم نے مدو کیا ہے وہ مہمان ایک ایسی جازب نظر شخصیت ہے جس نے دنیا میں امن اور تعلیم کے لیے بے پناہ کام کیا ہے اور وہ ہمارے لیے مچھل راہ ہیں اور آج ہمارے اس موضوع میں ہمارے ساتھ مہوے گفتگو ہوں گے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر سگیت قلب سادق صاحب السلام علیکم ڈاکس صاحب علیکم السلام داکس صاحب جو آج کا ٹاپیک ہے ہمارا امپورٹنس آف مارڈن ایڈوکیشن ان مزلم کیومنٹی کیسے دیکھتے ہیں اس کو اب میں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ ہر وہ کام جس کی کسی زندہ قوم کے لیے اہمیت ہوتی ہے مسلمانوں نے اسی کو نظر انداز کر رکھا ہے اور اسی بنا پر ان کا پوری دنیا میں تھوڑے سے ایکسپشن اور استثناء کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے جو آج دنیا کے سامنے ہے کہ مار دھار کاٹ خون بہانا لوٹنا یہ سب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کر رہے ہیں مسلمان اور بدنام ہو رہا ہے اسلام میں آپ کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹاپک رکھا ہے مسلم کمیونٹی یہ اگر آپ نے سمجھ بوجھ کے رکھا ہے تو بہت سمجھداری کی بات ہے اس لیے کہ اسلام میں تو تعلیم کی جتنی اہمیت ہے اتنی کسی بھی شائع کی نہیں ہے لیکن مسلم کمیونٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کی یہاں سب چیزوں کی اہمیت ہے ریشٹولز کی اہمیت ہے خامقہ کی رسموں کی اہمیت ہے سماجی رسموں کی اہمیت ہے لیکن تعلیم کی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہماری لیڈرشپ کی والتی ہے خاص طور پر مذہبی قیادت کی کیونکہ مسلمانوں میں جہالت یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں مسلمانوں میں چونکہ جہالت زیادہ ہے لہٰذا وہ ہر مسلم رہنمائی کے لیے اپنے علماء حضرات کے لیے دیکھتے ہیں اور علماء حضرات میں بہت کم ویجن ہوتا ہے اس لیے وہ ان کو مسائل سے تو آگاہ کرتے ہیں مگر جو مسائل کے حل ہیں اس سے آگاہ کرنے کی ان میں سمجھ اور وہ فراست نہیں ہوتی مذہبا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرے لیے بھی اتنی سخت الفاظ استعمال کریں اس کے بغیر مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات میں کہاں سے شروع کروں پہلے میں یہاں شروع کروں بات کے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ بالکل غلط کنسپشن ہے آپ کہتے ہیں کہ فیزکس دنیاوی تعلیم ہے اور ایسٹرانومی دنیاوی تعلیم ہے اور ایسٹرانومی دنیاوی تعلیم ہے اور فقہ دینی تعلیم ہے اور حدیث دینی تعلیم ہے یہ غلط ہے بات ایسی بات نہیں ہے اسلام میں سبجٹ کے لحاظے دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہوتی نیت کے لحاظے تقسیم ہوتی ہے کوئی بھی علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں دینی علم ہے قرآنی کا علم ہے قرآن مجید اللہ کتاب محروس پر ایمان ہے لیکن اگر آپ قرآن حاصل کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم اس لئے حاصل کر رہے ہیں کہ قرآن کی ایکسپرٹ بن کے اس کو آپ اپنے سورس آف انکم بنائیں گے تو پھر یہ تو دنیا کی تعلیم ہوگا دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم تھوڑی ہے یا حدیث آپ پڑھنا ہے اس لئے کہ یہ علم حدیث میرا مراد ہے کہ اس کے ذریعے سے ایکسپلائٹیشن کریں لوگوں کا تو دنیا کی تعلیم ہر وہ تعلیم یا علم کے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں وہ دنیا بھی تعلیم ہے اور ممنوع ہے اور ہر وہ علم کے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں ان کے مشکلات کو دور کریں ان کے پرابلمز کو سارف کریں میں اپنے دست کو کوئی بات نہیں کر رہا میری حسد کیا ہے قرآن مجید میں ہے کہ شریعت کہانے کے مقصد کیا بھیجان کیا گیا ہے اللہ شریعت کے ذریعے تمہارے لئے آسانیہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو جب شریعت کی سپریٹ لیا ہے لوگوں کی پیٹ پر جو بوجھ رکھے تو ان کو ہٹانے کے لئے رسول تشریف لائیں جو ان میں ہت کرنیاں پڑیں تو اس کو کھولنے کے لئے تشریف لائیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام لوگوں کی مشکلیں حل کرنے کے لئے آیا ہے پرابلمز پیدا کرنے کے لئے نہیں آیا ہے اور مشکلیں صرف اور صرف ایڈوکیشن سہر ہوتی ہیں بغیر ایڈوکیشن کے آپ کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے مسلمانوں کی جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے اسلام جو ہے وہ قوت کہتی ہے مسلمانوں کو اللہ کمزور دیکھنا نہیں چاہتا نہ افراد کو نہ کمیونٹی کو خضر نے اشارتا فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ قوی اور صحتمند اور مضبوط مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کو پسند کرتا ہے دوسر رکھتا ہے تو چاہے افرادوں چاہے امتوں دونوں کے لیے اسلام قوت دیکھنا چاہتا ہے زوف اور کمزوری دیکھنا نہیں چاہتا ہے اور معلوم ہے کہ سب سے بڑی پاور علم کی ہے نالج کی ہے اس سے بڑی پاور کسی چیز کی نہیں ہے اور مسلمانوں نے بہت مجھے افسور سے شیعہوں یا سنی اس ایڈوکیشنی کو بلکل لاس پرارٹی کا طور پر ڈال رکھا ہے اسی وجہ سے ان کے سامنے یہ پرابلمس آ رہی ہیں ان کا اپروچ جذباتی ہو گیا ہے انٹلیکچور ہونے کے بجائے اس سے پرابلمہ آ رہی ہیں اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں ہم مسلمان قیادت کے خلوص پر ہمیں شک کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے لیکن مجھے بہت معذرت کے ساتھ اس کرنا ہے کہ ویجن پر تو ذرا کوئی سن مارک لگا ہوا ہے اس لیے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا وہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل تھا تو مغلوں کی آفیشل لینگویج پرشین تھی مسلمان پرشین لینگویج کو اسلامی زبان سمجھتے دی جب انگریز آئے تو انہوں نے پرشین کو ہٹا کے انگلیش کو آفیشل لینگویج کر دیا سرکار کی زبان انہوں نے انگریزی کر دی ہندووں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لیے کہ ہندو حضرات کے لیے فارسی بھی حاکم کی زبان تھی انگریزی بھی حاکم کی زبان تھی مسلمان حاکم تھی فارسی تھی زبان انگریز حاکم آگئے انگریزی ہو گئی ان کو فارسی سے کوئی سنٹیمنٹل اٹیچمنٹ نہیں تھا اس مناپر ان کو سوچوال کر جانے میں کوئی دشواری نہیں بھی وہ پرشین سے انگلیش نفسے لے گئے مسلمان علماء کی قیادت نے جو بہت بھیانک غلطی کی وہ ویشن کی کمی تھی کہ انہوں نے کہا کہ انگریزی انگریزوں اور کافروں کی زبان ہے اس کو پڑھنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے یہ بہت بہا بلندر تھا اور وہ اپنے خیال میں مخلص تھے لیکن سمجھ کی تھوڑی کمی ہو گئی تھی جذباتی ہے جہاں آئے گی وہاں سمجھ کی کمی ہو جائے گی یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں جذباتی ہے پروس سنونلی کے بجاج سے وہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اول تو انہوں نے شہروں کی میں رہنا چھوڑ دیا دیارتوں میں چلے گئے اس نے مدرسے بنا لیے مدرسے بہت چیزیں مدرسوں خلاف نہیں ہیں لیکن اصل چیزیں مدرسوں پڑھایا کیا جاتا ہے مختصر یہ کہ جب انہوں نے انگریزی کو حرام کر دیا تو انگریزی ہی میں ساری مورڈن سائنسز تھی اور سارے علوم تھے اس لیے جس نے انگریزی پڑھی اس کا ایکسس وہاں تک ہو گیا مورڈن علوم تک ہو گیا جس نے نہیں پڑھی وہ پچھڑ گیا اس بنا پر مسلمان مورڈن ایڈوکیشن میں برے سرگی رہندوں پاکستان میں بہت زیادہ پچھڑ گئے اور یہ سرسرہ آج تک چلا رہا ہے یہ تھا ہماری قیادت کا پہلا برینڈر جو اس نے کیا جن کے قلوس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ تقریبا دو سو برس کی تاریخ میرے سامنے ہے میرے سامنے جو تاریخ ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہندوستان کی قیادت نے جب بھی کرٹیکل جنگچرس آئے ہیں ہمیشہ وہاں پہ جذباتی فیصلے کی ہیں تجزیہ آحلات کا نہیں کیا انیلسس نہیں کیا انہا انٹیلیکچول انہوں نے انیلٹیکل اپروچ اختیار کیا اس کی ورہاں سے مسلمان بہت جوش و خروش سے آگے تو بڑھے لیکن نتیجے میں سوائے نقصان کو کچھ نہیں ہوا اس چیز کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا مگر وہ تاریخ میرے سامنے ہے آج تک یہی ہو رہا ہے چونکہ مسئلہ ایڈوکیشن کا ہو رہا ہے اس لئے ایڈوکیشن میں بھی مسلم قیادت نے یہی غلطی کی کہ جذباتی اپروچ اختیار کیا انگریزی کو حرام کر دیا اس لئے مسلمان ایڈوکیشن میں مورن ایڈوکیشن میں بیک ورڈ ہو گئے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جذباتی بات کی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر انگریزی کافروں کی زبان تھی اول تو یہ نس سے قرآن کے خراف ہے قرآن میں وقتلافو السنتکم والوانکم الگ الگ زبانوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا تو جو اللہ کی نشانیاں اس کیلئے کفر کا کیا سوال پہتا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انگریزی انگریزوں کی زبان تھی اور اس کا پڑھنا مسلمانوں کے لئے حرام تھا تو جب اسلامی لشکر ایران میں گیا ہے تو وہاں جو زبان رائے تھی وہ کب اسلامی زبان تھی وہاں تو مجوسیوں کا مذہب تھا نا پارسی جسے قائد آتا ہے ان کی زبان بھی وہی تھی مگر مسلمانوں میں اس وقت اتنی سمجھتی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافروں کی زبان ہے انہوں نے کافروں کی زبان کو اسلامی لیٹریٹر سے اتنا بھر دیا کہ اس کو بھی مسلمان بنا لیا وہ زبان آج اسلامی زبان کری جاتی ہے اگر ہمارے علماء نے یہی اپروچ اختیار کیا ہوتا کہ اگر کافروں کی زبان تھی بھی تو اس کو مسلمان بنا لیا ہوتا اس میں اتنا اسلامی لیٹریٹر سے فرام کر دیا ہوتا کہ وہ اسلامی زبان ہو جاتی تو آج پوری دنیا مگلیزی کے ذریعے سے اسلام سے اتنی ناوقفیت نہ ہوتی جو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے اگر آپ کے ذاتے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے تو کریں انہیں بات کو میں آگے بہوں راکس صاحب ابھی آپ نے ایک کہا کہتے ہیں کہ ایٹین سنچری میں یہ ہوا کہ انگلیش لوگ آئے اور انہوں نے انگلیش کو نیشنل لینگویج اس کو قرار دیا لیکن اگر آپ انڈیا پاکستان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گلس میں دیکھیں وہاں بھی میخواہ سے مسلمانوں کو یہی حال ہے ایڈیوکیشن میں بلکہ انڈیا پاکستان سے سے زیادہ برا حال ہے جی میں آتا ہوں موضوع پر وہاں کیسے ہوا ہے جی جی میں ابھی اس موضوع پر آ رہا ہوں میں خود ہی آ رہا ہوں آپ آگے فرمائیں جی اسی سی سے پتا کرنا تھا کہ مسلمان آہمدلہ ترٹی پورٹی کنٹریز کے اندر ہیں ان میں صرف یہ تین کنٹریز کے علاوہ پاکست کنٹریز میں بھی آپ نے ایڈیوکیشن کا یہی حال نظر آتا ہے جی آپ بلکہ صحیح فرما رہے ہیں بلکہ آپ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے اس وقت صرف دو ملک ایسے ہیں کہ جہاں ایڈیوکیشنل راوینرس ہے مسلم ممالک ایسے ہیں اتفاق کے بات یہ ہے حسن اتفاق کہ اس میں ایک شیعہ اور ایک سننی ہے ایک ملیشیا جہاں ایڈیوکیشنل سٹینڈرڈ بہت آئی ہے اور آلموس ایلیٹریسی جو ہے وہ ایڈیوکیٹ ہو چکی ہے اس کا کریڈٹ مہاتیر محمد کو جاتا ہے جس نے گورنمنٹ آف ملیشیا کا ففٹی پرسنڈ بجر جو تھا وہ صرف ایڈیوکیشنل رکھ دیا تھا یہ لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے ہم کو شیعہ سنیت سے مسئلہ تھوڑی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر آتا ہے ایران کا ایران کے علماء نے اسلام کی عزت اور عابرو رکھ لی اس لیے کہ جیسا میں نے خود بھی کہا اور عام طور پر مشہور بھی یہ ہے کہ علماء میں ویژن نہیں ہوتا لیکن اس میں ایکسپشن بھی ہے ایران کی جو قیادت ہے وہ خالص علماء کی قیادت ہے خالص مذہبی قیادت ہے لیکن ابھی دو سال پہلے میں کنیڈا میں تھا تو کنیڈا میں نے ایک انٹرنیشنل ایجنسی کی ریپورٹ خود پڑھی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں اس ریپورٹ میں یہ تھا کہ ایران نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ کسی بھی یورپین ملک اور امریکہ اور کنیڈا کے مقابلے میں ٹین ٹائمز زیادہ ہے ناٹ ٹین پرسنٹ دس گناہ زیادہ ہے سمتنگ مارویلس ایسا کہاں ہو سکتا ہے اور ایران کے جہاں لیٹریسی کا بلکل فقدان تھا اس وقت وہاں پر ٹوٹل ایڈیڈکیشن ہو سکا کوئی آدمی آپ کو ایران میں جاہل نہیں ملے گا یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں اور وہ اس کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ امریکہ نے جب اپنا ڈرون پلین ایران میں بھیجا ہے جاسور جی کے لیے یہ آپ حضرت کو معلوم ہوگا کہ ڈرون پلین اسٹیل پلین ہوتا ہے اسٹیل پلین وہ ہوتا ہے جس کو راڈار بھی چیک نہیں کر سکتے ہیں تو اگر ایرانی ٹکنالوجی امریکن ٹکنالوجی سے سپیریئر نہیں تھی تو اسٹیل پلین کو چیک کرنا اور اس کو شوٹ نہ کرنا بلکہ ڈاؤن کر لینا یہ تو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کو بتاتا ہے کتنی زیادہ ترقی وہاں کے پر ہو چکی ہے اسی لیے اسرائیل امریکہ جو ہے بہت اپسیٹ ہیں کہ یہ ہماری اتنی سپیریئر ٹکنالوجی تھی اس سے اس کو بھی اوورکم کے ایران جسا وہ اس سے آگے پڑھ گئے ہیں ایران میں یہ دو باتیں ہیں ایک تو غربت کا خاتمہ ہو گیا ہوا کوئی فقیر نہیں ملتا میں نے بھی جہاں ایک تقریب میں ارس کیا تھا میں ابھی شابان میں ایران گیا تھا تو ہمارے ساتھ تیرہ اہل سنت کے علم تھے اور پانچ شیعہ علم تھے اور ہم لوگ جب دورہ کر کے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ کی میٹنگ ہوئی ہے تہران میں تو سنی علماء نے جو ہمارے سامنے بات کی وہ یہ تھی کہ ہم کو سب سے عادہ حیرت اس بات پر ہے کہ ہم نے زیادہ تر سفر زمین سے کیا کاروں سے اور بسوں سے لیکن ہمیں ایک جگہ بھی کسی بھی چوراہے پر دیہات ایر شہر میں ایک بھی بگر ہم کو نہیں دکھائی دیا ایک بھی فقیر ہم کو نہیں دکھائی دیا تو یہ بہت براچی منٹ ہے کہ کسی ملک سے غربت آپ کی بھینا امریکہ میں جا کے دیکھئے کیا غریبی ماں پر نہیں ہے سعودی عرب میں جا کے دیکھئے آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں سب ہون پر اثر ہے سعودی عرب میں جن شہروں میں جاتے ہیں ماں غربت نہیں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں لوگوں کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے بھائی وہ بھی مارے بھائی ہیں لیکن جو بات ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو تو یہ بہت بلا یہ اس میں وہی قیادت کی بات آتی ہے تو مذہبی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو اگر اس کو ویجن ہو اور سنسیریٹی ہو اور وہ قوم کے لیے کرنا چاہتا ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے عرب ممالک میں بھی آپ نے جو بتایا ہے وہ عرب ممالک کیا جتنے ملک ہیں میں نے ارس کر دیا پوری اسلامی دنیا میں صرف دو ملک ہیں ایک شیعہ ملک اور ایک سننی ملک ملیشیا اور ایران کے جہاں ایجوکیشنل آوائنس ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اس کی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے باقی کسی جگہ کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیے امریکہ میں دیکھ لیے کانڈا میں جا کے دیکھ لیے کورینز پڑھ لائے ہیں جیپنیز پڑھ لائے ہیں ویٹنامیز پڑھ لائے ہیں انڈیان پڑھ لائے ہیں نہیں پڑھ لائے ہیں تو مسلمان کیا کی جائے ہیں with the exception of Malaysians and Iranians امریکہ وہ کہنڈا میں بھی ایرانیانس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایجوکیشنل آگے جا رہے ہیں یہ بہرحال ایک مطمئن کرنے والی بات ہے جی جی میں سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹ ساہب اس سوالے سے کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً اسرائیل سے ہر سال five thousand پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں اور تمام مسلم ممالک سے کوئی پانچ سو کے لگ بگ یا اسے کم پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو پہلے سوال تو یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے پاپولیشن کے لحاظ سے اسرائیل کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے لیکن ایجوکیشن میں ان کی ایکسپشنل اچیومنٹ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اسرائیل کی اس ترقی سے مستفید نہیں ہو سکتے دونوں سوال آپ کے بہت اہم ہیں وہی بات آتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی یہ سب ڈیپنڈ کرتا ہے قیادت کے اوپر میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں 48 میں سن 48 میں جب اسرائیل بنا ہے تو یہودی ملٹی بلینرز جو لوگ تھے وہ اپنے چیف ربائی کے پاس گئے اور ہم نے جا کر کہا سن لیجئے اور مسلمان بھائی خدا کے لئے سن لیں مجھے اس پوائنٹ کو ضرور سن لیں اور اگر صحیح ہو تو اس کو پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں چیف ربائی کے پاس ہم نے جا کر کہا کہ یہوان ہے یعنی اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا زمین کا وہ زمین ہم کو دے دی ہے اب یہاں ہماری حکومت بنے گی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو شکریہ ادا کریں تو ربائی نے پوچھا کیسے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارا ایک ایسا سناغاغ بنے ایسا سناغاغ بنے کہ ایسی عبادتگاہ نہ مسلمانوں پاس ہو نہ ہندووں کے پاس ہو نہ کرسٹنز کے پاس ہو وہ یہودی تھا بھائی لیکن ہی وزمینہ ویشن اس نے کہا اگر تم نے ہیرے کی بھی عبادتگاہ بنا دی تو یہوہ کے نظر مجھے کیا حیثیت ہوگی کوئی سے دو ٹکے گا بھی نہیں ہے don't be emotional یہ پیسہ جو لائے ہو یہ سب مجھے دے دو ایک زر فنڈ کے طور کے اوپر تاکہ میں اس سے یہ مہم چلاوں کہ کوئی بھی یہودی بچہ جہاں تک بھی ایسا سن حاصل کرنا چاہے اس کے لئے پیسہ رکاوٹ نہ بننے پائے یہ وہ فنڈ تھا اور یہ ویژن تھا جو کام کر رہا ہے اور فنڈ آپ نے وہی میں نے اس کیا کہ جب قیادت صحیح ہوتی ہے تو اور رسول نے بھی ارشادت رمایا ہے کہ جب علماء صحیح ہوتے ہیں تو قوم بھی صحیح رہتی علماء خراب ہو جاتے ہیں تو بھئی قوم بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ ہے مسئلہ پھر خود یہودیوں کو دیکھیا جب سوکار ہولوکاست ہوا ہے یورپ میں اور امریکہ کی طرف بھاگے ہیں یہودی تو وہاں یہودیوں کا استقبال نہیں ہوا تھا وہاں ہوتلز میں بیچس پر کازینوس میں لکھا ہوتا تھا کہ جیوز اینڈ ڈاکس آر ناٹ الاؤڈ مسلمان کیا کرتے پروٹسٹ کرتے دکانے توڑتے آگے لگاتے ان کی قیادت نے کہا بی سائیلنٹ خاموش ہو جاؤ کوئی جواب نہ دو تمہاری پوزیشن جواب دینے کی نہیں تو خود ہی وہاں سے کٹ مر کر آئے ہو تم یہ کرو کہ تم دو چیزوں کو پکڑ لو ایک فائنانس کو ایک ایڈوکیشن کو میں نے خود ریڈرس جائیڈرس نے پڑھا ہے کہ یہودی ماں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کسی قصبے یا گاؤں یا شہر میں جب جاتی تھی تو روتے بچے کے ہاتھ میں روتے بچے کے ہاتھ میں بیٹ کا ٹکڑا بھار بھی ریتی تھی لائبری ریکارٹ پہلے لیتی یہ میں نے خود پڑھا ریڈرس جائیڈرس اسی دوانے تو ایک قیادت نے جب ایک اسپیٹ پیدا کر دی ایڈوکیشن کے طرف تو اس کے ذرن تو یہ آئے نہیں یہ ذرن آئے گا اور میں آپ کے اطلاع کی رس کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جتنی یورسٹیز ہیں تقریباً سبھی میں زیادہ ترمیں اسلامی دپارٹمنٹ ہے صرف تین اسلامی دپارٹمنٹس وہ ہیں کہ جہاں مسلمان ہیں چیئر پر باقی سب لگا یہودی بیٹھے ہیں اب کیا ہوا نتیجہ امریکہ میں جیوز تین پرسنٹ ہے صرف لیکن بینکس کون چلا رہا ہے یہودی انڈسٹریز کون چلا رہا ہے یہودی میڈیا پر کون چھایا ہوا ہے یہودی لائبریلی وہ لابی جو ہے وہاں کی امریکن لابی اس پر کون چھایا ہوا ہے تو یہ تین پرسنٹ گئے تھے امریکہ میں پناہ لینے کے لیے اب خود امریکہ ان کی پناہ میں آگیا ہے یہ اگر وہاں سے جانا بھی چاہے تو مستر اوگمہ ہاتھ جوڑے کھڑ ہو جائیں کہ آپ میں جاری ہیں ایک بات آپ یاد رکھئے حضرت علی کو تو سبھی مانتے ہیں سننی شاہ سب مانتے ہیں آپ نے ارشادت رہا ہے میں نے ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں نے ارشادت رہا ہے کہ اگر تمہیں علم مل گیا اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں سب مل جائے گا اور اگر تمہارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں خالی علم نہیں ہیں تو جو ہے وہ سب چلا جائے گا اس بات کو یاد رکھیں ہمارے مسلمان بھائی اور یہ اس میں بھی ہے قرآن مجید کے تفسین بھی آیا ہے کہ جناب سلیمان نے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب یہ اللہ سے دعا فرمائی کہ رب حبل ملک اللہ یم بغیلہ احدی من بعدی اے میرے معمود تو مجھے ایسی حکومت دے کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے تو حضرت جبریل نازل میں اب زیادہ پوری گفتو ایلیگورکل لینگویج میں ہیں تو جبریل نے کہا کہ آپ نے یہ دعا کی کہ ایسی حکومت دے کہ جو کسی اور کو نہ ملے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں یہ بہت اہم جواہت ہے کہ کیا ٹیسٹ ہے کہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اگر آپ نے صحیح سیلیکشن کیا تو آپ کی دعا قبول ہوگی انتو دعا قبول نہیں ہوگی کہ تین چیزیں کیا ہے کہ پہلے تو حکومت ہے جس کی آپ نے دعا کی ہے جو اس سے ویلت ہے پیسرے علم ہیں نالج تو جناب سلیمان نے اگرچہ حکومت کے لئے دعا کی تھی لیکن جب سیلیکشن میں علم دولت اور حکومت تینوں آئے تو جناب سلیمان نے اپنی درخواست کو ویڈروہ کر لیا اور کہا کہ اللہ سے کہو مجھے اب حکومت نہ دے مجھے علم دے دے تو جب حضرت سلیمان نے کہا کہ میں علم کو سیلیک کرتا ہوں تو جبریل نے دولت حکومت سے کہا کہ تم چلو تم کو سلیمان لینے کے لئے تیار نہیں ہے ایسیمبولک لینگل ہے تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم کہاں جا سکتی ہیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو ہم کو حکم دے دیا تھا کہ جدھر جدھر علم جا رہا پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ اسی میں مسلمانوں کے لئے میسیج ہے کہ علم اگر پکڑ لیں گے وہ اور میری گزارش کو مان لیں گے سب باتیں چھوڑ کے نالج کو پکڑ لیں گے ایڈیوکیشن کو پکڑ لیں گے تو جو کچھ نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس حکومت بھی آ جائے گی ان کے پاس عزت بھی آ جائے گی ان کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا ان کے پاس طاقت بھی آ جائے گی اس کا جیتا جاگتا سموت آپ کے سامنے جیوش کمیونٹی موجود ہے اتنی سی کمیونٹی ہے مگر ان کے پاس کوئی ان کے ہاتھ جاہل نہیں ہے اس جاہل نہ ہونے کے نتیجہ یہ کہ جتنی دولت دنیا وہ بھی سمٹ کر آ گئی ہے پاور بھی ان کی قطعی ہے وہ سب بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا ٹھیک ہے اول تو ہماری یہودیوں سے کوئی جنگ نہیں ہے یہودیوں میں بہت اچھے یہودی بھی ہیں جو ایک طبقہ ان کے ہاں کا ایک طبقہ ان کے ہاں کا زوائنسٹ ہے وہ تو ظاہر سے ہماری پرابلم ہے لیکن رسول نے یہ ارشادت میں آیا ہے کہ خضو الحکمہ ولو من فم مشرک اسلام کو سب سے یادہ شرک سے ہے مگر ارشادت اس نے اپنایا کہ اگر مشرک سے بھی تمہیں کوئی وزڈم کی بات مل لئی ہو تو یہ نہ دیکھو کہ مشرک ہے اس کی بات کو دیکھو کہ بات میں وزڈم ہے تو اس بات کو لے دو تو کہیں بھی کوئی اچھی بات ہو ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندو کے پاس ہے کہ کرسن کے پاس ہے کہ جیو کے پاس ہے کہ ایدہیسٹ کے پاس ہے اچھی بات کو لینے کے لیے ہمیشہ اسلام نے انکرچ کیا ہے اور یہ بھی بھی فرمائی ہے جی راک سب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری یہاں مجلس ازا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم اتنے میسیجز دے سکتے ہیں اور بہت زبردست مجالس ماشاءاللہ ہر سال ہوتی ہیں اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے مگر میں نے محسوس کیا کہ خود ہمارے یہاں بھی علم کا محسوس اس طرح سے نہیں ملتا ہے یعنی علم پر اہمیت تو ڈالی جاتی ہے آئیمہ اتھار کے علم کا ذکر ہوتا ہے اس پر زور ہے لیکن ہماری ایڈیوکیشن آگے وٹنی چاہیے یہ کیوں نہیں اتنا بیان کیا جاتا کس کو ہم زیادہ ذمہ دار قرار دیں گے کہ اس ایڈیوکیشن کی طرف زور دیا جائے میرا تو یہ انٹرویو سننی شیعہ صاحب حضرت کے لیے جا رہا ہے ہاں لیکن آپ جو تو مجلی سے ذکر کیا ہے تو مجلیسوں کا انسٹویشن تو شیعوں سے مخصوص ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو بہن کے ہماری کمیونٹری شیعہ کمیونٹری مئیلسوں سے ملنے والے میسیج کے لیے بہت ریسپٹیو ہے بہت ریسپٹیو ہے جو ممبر سے کہا جاتا ہے بغیر دیکھے ہوئے ہو سوچے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے اس کو فورا ایکسپٹ کر لیتی ہے اس لیے ممبر پر جانے والے حضرات کی ذبگیداری بہت منا جاتی ہے ممبر پر جانے والوں کبھی چیک نہیں کہہ جاتا ہے ممبر پر جانے والوں کبھی ٹوکہ نہیں جاتا ہے جو کہتے لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہی ہے جی تو اگر ممبر پر جانے والے حضرات ہم نے کئی جو ٹاپ کیوریٹرز تھے ان سے کہا بھی کہ بھئی آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں آپ جو کہتے ہیں پبلک اس کو ایسی ریسیف کر لیتی ہے بالکل تو آپ اگر جو بھی چاہے پڑھتے ہو پڑھ یہ فلسفہ پڑھتے ہو تاریخ پڑھتے ہو جو بھی چاہے پڑھتے ہو لیکن دس منٹ اگر آپ ایجوکیشن کے لگ کر دی آپ دیکھیں کہ دس دس سال میں کیا انقلب آیا جاتا ہے جی تو یہ میں تمام ممبر و بیٹھنے والے حضرات سے گزائش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی طاقت کو سمجھیں اور جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ کی عورتی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے بلکل یہ صحیح ہے بلکل آپ کا خیال اور فرمانا کہ اگر ممبر سے یہ پوزیٹیو میں سے جائے ایجوکیشن کے اہمیت کا تو میں نے ایک ایسی سمینار جس میں اہلے سنات حضرات بھی تھے اور بہت پڑھے لکھے لوگ تھے وہ دلی میں حمدر فاؤنڈیشن میں وہ سمینار ہو رہا تھا تو میں نے رسکرات تھا کہ آپ حضرات ہم سے بہت آگئے ہیں سننی حضرات بشک ہم سے بہت آگئے ہم کو اس میں جلتے بھی نہیں ہیں اور ہم نے کہا ہم آیا ایک انسٹیوشن ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہوگا تو دس سال میں ہم آپ سے آگے نکل جائیں گے اور جب انہوں نے پوچھا وہ کون تو میں نے کہا یہ مجلس ہماریاں جو ہے یہ انسٹیوشن ایسا ہے کہ اس سے اگر صحیح میسیج ہماری قوم کو ملنے لگے تو دنیا کی ہر کمنٹی سے ہم دس بارہ سال میں آگے نکل جائیں گے میں میں پوچھ جانے والے حضرات کا احترام کرتا ہوں مگر میں ان سے گزارش ہی کروں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ہر تقریم میں قوم کو ایڈوکیٹ کرنے کا میسیج ضرور دیں اور اس کے لیے عملی اقدام بھی اٹھائیں خالی زبان سے کہنا کافی نہیں بہت شکریہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ ایک یہ میسیج آپ کی زبان سے آپ کے اس لحاظ سے پہنچنا چاہیے کہ ما شاء اللہ ہمیں ایک بہت اچھا پلٹ فارم ملا ہوا ہے اور یہاں پہ انکریج کرنا چاہیے کیونکہ جب علم حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ صرف دینی علم سمجھتے ہیں جبکہ یہ بات آپ نے بالکل واضح کر دی علم علم ہی ہے چاہے وہ فیزکس ہو کیمیسٹری ہو ٹیکنالوجی ہو تو اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے تاکہ قوم ترقی کر سکے کوئی اور ذریعہ ہی نہیں جی آپ نے صحیح میاہ ہر علم کا یوز دین ہے میسیز دنیا ہے صحیح ہے کسی وقت دین کا بھی آپ میسیز کر رہے ہیں تو اس سے کبھی ہم کو اللہ کے بارگاہ میں جواب جو ہونا پڑے گا میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر مجھے آپ نے آسرہ دیا ہے سہارہ دیا ہے مبورپ جانے والے حضرات سے بہت ہی موت دبانا مخلصانا اور خادمانا یہ گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے اپنے فریضے کو ادا کیا پورے طریقے سے تاریخ میں ان کا نام ہمشہ ہمشہ کے لیے سبت ہو جائے گا اس لیے کہ پھر ہمارے یہ ایک سرسید نہیں ہوگا ہر میبرہ بیٹھنے والا سرسید بن جائے گا شکریہ دورٹ صاحب اسی حوالے سے کہ ماشاء اللہ آپ کی بہت اچھے گفتگو اور یقینی طور پر ہم سب سے بہت سفادہ اٹھا رہے ہیں کہ اب کیا لائے عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری ینگ جنریشن اور جو ڈیمیج ہو چکا ہے کیونکہ جیسے 200 بیک کی آپ ہسٹری کا حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو علماء حضرات نے کہا کہ انگلیش کو نہ سیکھیں اور وہ اثرات اب تک بھی آ رہے ہیں آپ دیکھیں ہندو پاک میں آپ کو پاکستان اور انڈیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ابھی بھی ایسے نظر آئیں گے چاہے وہ اہل سنت سے ہوں چاہے وہ اہل تشیعہ سے ہوں کہ آج بھی وہ موڈرن آہ ایڈیوکیشن کے لیے مطلب اس کے لیے کوئی لوگوں کو انکریج نہیں کرتے ہیں تو اس دمانے میں کیا مطلب کیا سٹریجی آہ اختیار کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کچھ چینج جائے آہ حضرت علیہ السلام کے لیے تاریخ ملتا ہے ان کی تو منصوب واقعہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گزر رہا تھا ایک بازار سے تو میں نے ایک موٹے آدمی کو دیکھا جو پیٹ پکڑے بے کر رہا تھا ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے تو میں نے اس سے پوچھا بھئی کیا ہے پرابلم تم کو تو اس نے کہا اتتا کھا گیاں کے حضم نہیں ہوا ڈائجسٹ نہیں کر پایا پیٹ میں درد ہو رہا ہے پھر آپ نے فرمایا میں آگے بھا تو ایک اور آدمی کو جو بالکل دبلہ پتدہ تھا سوکھا سہمہ میں دیکھا وہ بھی پیٹ پکڑے بے کر رہا ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے تمہیں کیا ہوا قدو بہت سے کھانا نہیں ملائے اس کے بعد آپ نے کیا عمضہ جملہ فرمایا کہ یہ جس کا جس کو بدحضمی ہو گئی ہے اگر اتنی کھانا کھاتا کہ یہ حضم کر لیتا بقیہ اس کو دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہو تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہو تو نہیں کیسی یہ ہے تو فائنانس سے متعلق بعد لیکن یہی علم کے لیے بھی آتی ہے جس کے لیے ہم نے کئی تقیروں میں کہا بھی کہ خواہ مسلمان ہو خواہ مسلمانوں میں شیعہ فرقوں غریب ہیں لیکن اب اتنے بھی غریب نہیں ہیں اگر ہم ایک اصول کو اپنا لیں ایچ ون ٹیچ ون ہر آدمی ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے لے پولیقوم پر جائیں اور میں مجبوراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ٹرسٹ ہے وہ خاص طور پر ایجوکیشن ہی پر زور دے رہا ہے ہمارا اپنا میڈیکل کالیج ہے رحمد اللہ اور بابرو میڈیکل کالیج ہے اور پھر ہمارے یونیٹی کالیج ہے اس بھی مارڈن ایجوکیشن ہو رہی ہے ابھی پرسوں میں گیا تھا سنٹر میں وہاں ہے تقیقی دو بچے آئے میں لپڑ گئے کہ وی آر پروڈکٹ آف یو کالیج میں نے کہا دس ماڈ ناٹ مائی کالیج ہے اورس کالیج ہے ہر سال جب میں یہ آتا ہوں دو چار بچے مجھے یہاں کرنڈا ملتے ضرور ہے کہ ہم آفی کا پروڈکٹ ہیں وہاں سے تو کوالٹی کو بھی منٹین کرنا ہے کہ بچوں کو آگے ان کو گرومنگ ان کی بہت ہم کو اچھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اب جتنا بھئی ہمیں سہارا ہے کم سے کم تین ہزار بچے وہ ہیں جن کو ہم بالکل ایبسلوٹ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن جس میں ان کا کھانا پینا آنا جانا دوا علاج کنوینس سٹیٹری بکس سب شامل ہے ہم سے مراد یہ نہیں کہ میں اٹھا رہا ہوں مجھ میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے لیکن ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ جب آپ صحیح کام کریں گی اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ تو ہمیشہ اچھے آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی آگے پڑھائیں گے جو یہی بات کہ آپ جیسے ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس اسی طریقے سے ہمیں کتنے لوگ ہوں گے اس کمیونٹی کے اندر لوگوں کے اندر جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں تو ہم آگے بھی ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ ایک کافلہ بن کے ایک کافلے کی صورت اختیار کریں تو اس کے لیے کیا لائے عمل کریں ماشاءاللہ آپ کی جو کاموش ہیں وہ منظر عام کے اوپر ہیں لوگ سب جانتے ہیں لیکن اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سوالے سے کہ میرا پیغام یہ ہے چھوٹے ہی کام بڑا کام ہوتا ہے ہمارے یہاں جو تھوڑی سی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم میشہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں بڑا کام کبھی کیجئے گا تو کامیار نہیں ہوگا اس میں پرابلم سا جاتی ہیں چھوٹا کام شروع کیجئے ہمارے جو کام شروع ہوا ہے وہ سنگل سکولرشپ سے شروع ہوا تھا ایک بچا تھا جس کو ہم نے دیکھا پڑھنے میں بہت تیز ہے مگر ان کے باپ نے کہا میرے پاس آپ پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ ٹوٹے ہوئے پلنگ پر لائل ٹین کی روشنی میں پڑھنا تھا میں نے ایک صاحب وقت لکھا کہ اس طرح کے بچہ ہے تیز بچہ میں نے اس کو انٹریویو گیا آپ اس کا خرص حمالی میرے پاس بھی نہیں تھا پیسہ بھائی سیدھی بات انہوں نے پورا پیسہ مجھے بھیج دیا اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچہ جو تھا وہ ماشاءاللہ ایکسل کر گیا جو کیسے نے بیسی میں لکھا انہوں نے وہیں سے پھر ہم میں یہ کام بڑھانے کی ہمت ہوئی اور ایک بچہ ہم نے اچھا دیکھا کسی اور کو ریفر کر دیا ایک بچہ اچھا دیکھا دیرے دیرے پھر وہ ٹرس بن گیا تو کام ہمیشہ زیرو سے شروع ہوتا ہے مسلمی یونیورسٹری بھی یونیورسٹری نہیں بنی تھی ایک ہٹ سے شروع کیا تھا سرسی حضرت خانہ جھوپڑی تھی جو آدمی یونیورسٹری بن دی تو میری آپ حضرت سے اور آپ کے طور پوری مسلم قیادت سے یہ مجالش ہے کہ بڑا کام شروع نہ کریں چھوٹا ہمیشہ بیج بھویا جاتا ہے بیج بعد میں درست ہو جاتا ہے درست کہیں نہیں بھویا جاتا ہے وہ تو سوک جائے اور یہ فائنل کوئسٹن میرا آپ سے ڈاک سب کے اس پریڈ فارم سے ہم کس طریقے سے کام کر سکتے جس سے حقیقی معنی میں ایڈیوکیشن کے طرف پرموشن ہو سکے اور کمیونٹی لے سکتے اس میں شیعہ سنی جتنے بھی لوگ ہیں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے نا ہم شیعہ سنی کے بنیاد کے پر کوئی مسئلہ کرتے ہیں شیعہ سنی ہندو مسلمان سب their human beings ہم سب عالم اسلام اللہ کی پیدا کی ور سب انسان ہیں مسلمان اب اس طرح باتیں کرتے ہیں تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رب المسلمین نہیں کہا ہے رب العالمین کہا ہے حضور کو بھی رحمت العالمین کہا ہے رحمت المسلمین نہیں کہا ہے ہمارا ویجن بھی ویسے ہی ہونا چاہیے دیکھیں جتنا ہم ہا یونیورسل ویجن ہوگا جتنا ہم یونیورسلی لوگ کی خدمت کریں گے اتنا یونیورسلی سپورٹ بھی تو ہوگا اب آپ بہن آپ بہن ہم آپ کو ریپورٹ بھیج دیں گے ہمارے ٹرسٹ کا نام ہے توحید المسلمین ٹرسٹ توحید بھی ہے مسلمان بھی دونوں اس میں لگاوا ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہندو ہم کو پیسہ بھیج رہے ہیں کرسٹنز ہم کو پیسہ بھیج رہے ہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن واقعیت یہ کہ ہر سال ایک جیو بھی ہے کلیفورنیا کہ وہ بھی ہم کو پیسہ بھیج رہا ہے تو ایڈوکیشن کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو لے کر اٹھیں تھوڑا سا براڈ ویجن کے ساتھ ساتھ تو میں آپ کو یقین دیرانے چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے ایک چیز روک صاحب اس میں اور ہے کہ ابھی تک سرٹن پاکٹس ہیں پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں کہ ایک تو مسلم ایڈوکیشن کی بات ہو رہی ہے اور پھر یہ ذکر ضرور آ جائے گا کہ خواتین کے ایڈوکیشن کے جو ہیں ابھی بھی اور میں بڑے وصوخ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے ابھی بھی ہنڈرنسز ہیں اور ہمیشہ اسلام ہی کا نام اس میں لیا جاتا ہے اور خواتین کو پیچھے رکھنے سے جتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے پوری قوم کو اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ میں آپ سے سنا چاہوں گی کہ خواتین کی ایڈوکیشن بھی کتنی امپورٹنٹ ہے یا ایکولی امپورٹنٹ ہے آپ میں یہاں پر بیٹھ کر آپ میرے سامنے بیٹھیں ہیں لیکن میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے معبود کو گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ کہیں زیادتی نہیں کی ہے مگر مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ ہر جگہ زیادتی کی ہے آپ جو بات کرنی ہے اسلامی شریعت کی بات نہیں ہے مسلم معاشرے کی بات ہے مسلم معاشرے نے عورتوں پر بہت ظلم کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج بھی جہاں ان کا بس چلنا ہے جہاں جہاں جہالت ہے وہ بہت ظلم کر رہے ہیں عورتوں کی مردوں کی ایڈیوکیشن بھی بہت اہم ہے لیکن مردوں کی ایڈیوکیشن سے زیادہ عورتوں کی ایڈیوکیشن کی اہمیت ہے اس لیے کہ اگر کسی مرد کو بھی بھی ہم پڑھاتے ہیں تو ایک مرد کو پڑھاتے ہیں کسی عورت کو پڑھا دیتے ہیں تو ایک نسل کو پڑھا دیتے ہیں یہ بات ہمیشہ آپ کے بھی ذہنے بھی رہنا چاہیے ہے اور مردوں کے ذہنے بھی رہنا چاہیے ہے اس لیے عورتوں کی تعلیم سے پتی کہیں پر غفلت نہیں بڑھا چاہیے یہ یہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی تھی کہ کہیں کہیں آپ کو یہ جملہ کہنا پڑے گا کہ عورت کی ایڈوکیشن کی امپورٹنس کہیں مرد سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ پہلا گہوارہ ہے آغوش ماظر میں تو ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور ہمارے بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں ماشاءاللہ ابھی میں آہ کرنیڈا ونڈسر گیا تفاہ مجھے کیا خبر میں ونڈسر میں جاں ٹھیرا تھا وہاں جو خاتون میری میزبان تھی وہ ایم آر سی پی ہیں ڈاکٹر اور وہاں اسپتان میں کام کریں ان خود ہی بتایا کہ ہم آپ کیس گارشپ سے پڑھے تھے تو ہم تو عورتوں کو یہاں ایم آر سی پی تک پڑھا رہے ہیں پڑھیں جتا پڑھا رہے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے آپ کو اسے پڑھیں آپ کریں ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ کا تعلیم کے لحاظ سے کون سب پسندیدہ شعبہ ہیں اور آپ کن دو تین شعبوں کی طرف خاص طور سے مسلمانوں کو یا ینگ سٹرز کو یہ نصیت کرنا چاہیں گے کہ ان دو تین شعبوں میں ضرور ضرور تعلیم حاصل کریں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی شعبہ ہو کوئی شعبہ وزار کے گھر نہ اچھا ہے نہ برا ہے میں مسلم بچوں سے اور بچوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کو سینے سے لگا گلے سے لگا کے کہ یہ رانگ بھی آپ تینکن ہے کوئی بھی شعبہ ہو مسلم بچہ یا بچی جس شعبے میں جس برانچ میں ایکسل کر جائے یہ ایکسلنس کا ذا مانا ہے مجھے یاد ہے کینیڈی نے یہ بات کہی تھی کہ تم جھالو لگاؤ سرک پر مگر ایسی جھالو لگاؤں کوئی دوسرا نہ لگا سکے دنیا تم کو سر پر بٹھا لیے تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلمانوں کو صحیح میسیج دیں اور بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کو کہ وہ آگے بڑھیں اور جس فیلڈ میں جانا چاہے جائیں مگر یہ ایجوکیشن کا رمانہ نہیں ہے یہ ایکسلنس ہین ایجوکیشن کا رمانہ ہے میں آپ سب بھی ایک واقعہ بتاتا ہوں ابھی تین مہینے پہلے تقریباً میں لکنوں سے پٹنے جا رہا تھا بیحار کا جو کیپٹل پلین سے میں جا رہا تھا تو اسی دن میرے پاس ایک ٹیلو فون آیا کسی بچے کا کہ میں بھی آپ پہ ساتھ چلوں آپ کی خدمت کرتا ہوں نہیں خدمت نہیں کہا شاہا تم چلو میرے ساتھ اور مجھے کیا معلوم وہ کیوں آ رہا ہے خیر وہ میرے گھر پا آگئے میں اپنی گاڑی بٹھا کر اس کو لے گیا وہاں بریفنگ کے بعد ائرپورٹ پر اس نے کہا میں آپ کو اپنے آوارس دکھاؤں میں سمجھا بھی نہیں میں کہا دکھاؤ لڑکا صورت کا اچھا نہیں تھا غریب تھا پر صورتی بھی کچھ نہیں تھی اب جو اس نے بریف کے سکھولا تو آئی بز ایسٹونیسٹ اتنے انٹرنیشنل آوارس اس کے پاس تے کہ میں تو کسی بچے بات دیکھے نہیں تھے نہیں ہی بز حالی تھرٹی یرز سب چمکتے ہیں میڈلز گول میڈلز کہاں 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 آسٹریلیا کے اور وہاں کے اٹلی کے اور چیکو سلوکیا کے اور جاپان کے سب جہاں کے سب جہاں کے سرٹیفیکٹ آوارس کے پاس رکھے ہوئے ہیں سب اس نے مجھے دیکھا ہے اس کے دوسری کیسے دن جب پٹنے سے پلٹ کر آیا بی بی تو میں نے ٹائمز آف انڈیا میں دیکھا کہ مجھے نام نیادہ رہا ہے کونسی انٹرنیشنل سائنٹیفک سوسائیٹی ہے اس نے ہندوستان سے پانچ سائنٹسٹ کو منتخب کیا ہے ان کے نام لکھے ہوئے تھے انڈیور سمانگ دیں اور میں نے جب پٹنے مجلس پڑھنا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ اس بچے کو پہچانتے ہیں جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی پہچان نہیں تھی پٹنے والے اس کو جانتے ہی نہیں تھے یہ تماشاں یہ ناقدری کا زمانہ ہے ناقدری کا تو تو اب وہ بچہ اس کے پاس ہر جگہ سے میں آپ آسٹریلہ کے لئے ویزے اپلائی کریں دیکھ دشواری ہوتی ویزے میں جاپان کے لئے دیکھ اس کو سب جگہ سے آفر کی جائے تمہارے ہی آجا تمہارے ہی آجا تمہارے ہی آجا تو آدمی کے پاس ایکسلنس ہوگا دنیا ہے ہر ملک اس کو بلائے گا اچپا ایکسلنس نہیں ہے تو اپنے ملک اس کے کوئی قدر نہیں ہوگی تو ایکسلنس کا یہ زمانہ ہے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ زیادہ تر ہوتا یہ کہ تعلیم کو ذریعہ معاش کے حوالے سے حاصل کیا جاتا ہے کہ ایسے شعبوں میں ہی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر انجینئر یا اس طرح کا شعبہ کے آئی ٹی کنسلٹنٹ کہ وہ پھر بعد میں ان کو روزگار مل سکے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہی شعبہ صحیح ہے جس میں بچے کا ایکسل کر سکے تو اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کیا بہترین طریقہ ہوگا بچے کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس کا ذوق کس طرف ہے اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ ہائی اسکول میں دیکھے کہ اس کو سب سے نمبر کس پرچے ملے جس پرچے میں نمبر ملے اور سب سے وہی اس کا سبجیکٹ ہے کس طرح ہوتا ہوتا ہے اچھا ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جب ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ مسلمان کمیونٹی اور بلعموم تمام مذہب کے لوگ وہاں پہ ریلیٹیولی پیس امن کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں جو پری ڈومینٹلی مسلم کنٹری ہے نائنٹی فائف پرسنٹ وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں مگر کئی دفعہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات نکلتے رہتے ہیں کہ کسی پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں اور آئے دن ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر ذہن کسی کا پریشان ہے تو وہ تعلیم پہ کیسے توجہ دے گا یہ آپ نے بہت تف کوئشن کر لیا بہت ہی سنسیٹیف کوئشن ہے یہ پاکستان ہی کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے بلکہ ساری امت مسلمہ میں کسی نہ کسی بہانے بہت افسوسناک بات جوجہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور اس کی بیک گرانڈ میں آپ جا کر دیکھیں گے تو دو چیزیں ملیں گی ایک یہ مولا علی نے فرمایا کہ اناس و آدم آ جہل ہو انسان جس کو پہچانتا نہیں اس کا دشمن ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ ایک دوسرے وہ کانٹیکٹ توڑیا نا اگر ہم لوگ خود ایک دوسرے کو ہم سنی جو ہیں وہ سنی مولوی سے پوچھے شیعہ کیا ہوتے ہیں شیعہ جو وہ شیعہ مولوی سے پوچھے ہیں سنی کیا ہوتے ہیں تو وہ کبھی اچھی پیکچر نہیں پیش کریں گے ہمیشہ سنی پیکچر پیش کریں گے اسی لیے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک تقریب میں کہتا ہے کہ اگر شیعہ سنی اتنا ایک دوسرے ڈرتی کیوں ہیں بھائی ایک دوسرے قریب ہیں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں کوشش کریں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اگر فرس کی میرا کوئی عقیدہ غلط ہے تو سنی علماء مجھے بتائیں تمہارے عقیدہ غلط ہے وہ منطق و لاجک روشنی بتائیں گے تم ان کے عقیدے کو قبول کروں گا اپنے عقیدے کو چھوڑ دوں گا اور یہی ہم کون سے بھی توقع ہے وہ ڈرت نہیں کونسی بات ہے ڈرت کی وجہ سے ان دوسرے سے الگ رہتے ہیں اس لیے بیچ میں جو فسادی لوگوں کو فساد پھیلانے کا موقع ملتا ہے دشمنیہ پیدا کر دیتے ہیں مگر دشمنیہ پیدا کرنے کے لیے فساد کا بیج وہیں اکتا ہے جہاں جہالت کی زمین پہلے سے موجود ہوتی ہے آپ دیکھیں جہاں جہاں افغانستان دیکھیں وہاں پہ ایک پرابلم ہے پاکستان ہے وہاں پہ ایک پرابلم ہے بہت افسوس کی بات ہے جہاں جہاں بھی جہالت ہے وہی پر فرقی والیت کا بہت پیدا ہوتا ہے تو جب تک جو حضور نے فرمایا ہے کہ جہلو اصلو کل شر جتنی برائیاں ہیں ان کی جڑ میں ایک بیماری ہے وہ ہے جہالت والعلمو اصلو کل خیر اور ہر اچھائی کی بھی ایک ہی جڑ ہے جس کے نام ہے نالج اور علم ایک علم کو پھیلا دو ساری مصبتیں خود ہی ختم ہو جائیں گے ہاں ڈرکس صاحب اس میں علمائی حضرات ہی یہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم عالم ایسے کہتے ہیں کہ یہ کفر کے فتوے خصوصی طور کے اوپر تو یہ کیا بہ جائے کہ ٹیٹل بھی ان کا عالم ہے علماء کہلاتے ہیں لیکن بات بھی پھر وہ ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے فتنہ فساد اور عرض کے اوپر خون ریزی بڑھ رہی ہوتی ہے یہ بہت سینسیٹیف ٹاپک ہے اور جو ذمہ دار سنی علماء ہیں وہ کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں نہ ذمہ دار شیعہ علماء ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ویشن نہیں ہے اور کچھ دوسرے الیمنٹس ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس قتل کے فتوے سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے اس لئے کہ میں آپ کی اطلاع کرتا ہوں سر سید سر سید احمد خان جنہوں نے یونیورسٹری بنائی ہے وہ عقیدتا دیوبندی تھے وہ عقیدتا دیوبندی تھے مگر کسی شیعہ نے ان کے کفر و قتل کا فتوہ نہیں دیا دیوبندی حضرات نے ان کے قتل کا فتوہ دیا تھا تو جو اپنی کمیونٹی کے لوگوں پر قتل کا فتوہ لگا تھا ان کو ان سے ہم کیا شکوا کر سکتے ہیں بھائی ساٹھ مفتیوں نے میں لیڑی کا پڑا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں آثنٹک آثنٹک ہے یہ بات ساٹھ مفتیوں نے فتوہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور اس کو مزوید مضبوط بنانے کے لیے اسی مسلک کے مسلک کے اور فکر کے سعودی عرب کے جو مفتی تھے ان کے پاس مولی برکتلی صاحبوں لے کر گئے تھے اور وہاں سے ان کی مول لگواہ کے لیے آئے یہ تو بھائی ہماری بہت سے علماء کی یا بعض علماء کی تنگ نظری ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمانوں کو ایڈیوکیشن آگے برانا چاہتے ہیں وہ ان قتل کا فتوہ دیا تو کیا کیا ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے جیسے ہم انڈیا کی یا پاکستان کی بات کریں یا جیسے ایران کی بات کریں ہمارے پاس مذہبی مدارس بھی موجود ہیں مساجد بھی موجود ہیں کمیلٹی سینٹر بھی موجود ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ہم موڈرن ایڈیوکیشن کا اجران نہیں کر پائے میں سارے مدارس کا احسنام کرتا ہوں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ سج بات کو ہو جائے تمہارے خلاف ذاتی کو آپ انہیں دینی مدارس کیسے کہ سکتے ہیں دینی مدرسہ تو ہوتا ہے کہ جہاں دین کی باتیں بتائی جائیں اس میں چاہے شیعہ مدرسے ہو بھائی سامسواری چاہے سنی مدرسے ہو چاہے برالی ہر مدرسے میں آپ جا کے دیکھ لیے دوسرے دوسرے مسلق کے خلاف ذہر بھڑا جاتا ہے بچوں کے لیے شیعہ مدرسے میں جا کے دیکھیں میں شیعہ مدرسے میں پڑھا ماؤں مجھے بچمنہ پڑھایا گیا سنیوں کے خلاف سنی مدرسے میں جا کے دیکھ لیے وہاں جا کر شیعہ مدرسے خلاف ذہر بھڑا جاتا ہے دیوبندی مسلق میں جا کر دیکھ لیے بریجمیوں خلاف پڑھا جاتا ہے بچوں کے ذہن میں تعلیم پڑھا جاتا ہے یہ نہیں مناسب بات ہے دینی مدرسہ میرے خیال میں دنیا میں اس وقت دیکھی ہے پھر مجبور ایران کا نام آ رہا ہے جامت المصطفیٰ کم میں جس کو میں دیکھ کر آئے ہوں جب میں گیا وہاں تو مجھے اتنی حیرت بھی کوئی کوئی دو بچے دو ایک سلوٹے دکھائیں دے رہے ہیں کوئی چپٹا ہے کوئی نیلا ہے کوئی پیلا ہے کوئی ٹھنگنا میں کہے یہ کیا بھئی کہ لیے ستر ملکوں کے بچے یہاں پڑھونے تو میں نے کہا ستر ملکوں میں تو ہر جگہ شیعہ ہے بھی نہیں کہ نہیں نہیں اس میں ہر مجھے اتنی حیرت اتنی خوشی بھی بیٹا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ستر ملکوں کے لوگ ہیں تو ستر مسلک بھی تو ہوں گے ان کا جی ہیں مگر ہم پوری ایمان ڈاری سے ہر مسلک کے بچے کو اسی کی فق و رقائد پر آتی ہیں یہ ہے دینی مدرساں باقی تو فرقوں کے مدرس ہیں دین سے کیا تعلق رکس اب میرا آپ سے سوال تھا انڈیا کے حالے سے کہ الحمدللہ انڈیا میں بہت بڑی مسلمانوں کی مجورٹی موجود ہے compared to any other countries جیسے آپ کا معلوم ہے انڈیا جو ہے اس گیر اپ ٹورس لیکی سوپر پاور ٹھیک ہے اس میں مسلمانوں کا کیا کنٹیبویشن ہے کیا رول ہے میں نے بھی ریسنٹلی وزیٹ کیا تھے کپل اف سیٹیز مثلا احمد آباد میں ہو کر آیا تھا تو مجھے ہارلی وہاں کوئی ایسی جگہ ملی جہاں پہ میں حلال فوٹ کھا سکتا تھا اور مسلمان حلال فوٹ یعنی انڈیا کے اندر احمد آباد کافی میں ریسٹرن دھونے مجھے بڑی مشکل سے جا کے ریسٹرن ملا تو مسلمانوں کی مہاں کافی ہی کمزور حالت ہے خاص کر رہا ہے احمد آباد میں باقی جگہوں پر مجھے جانے کے اتفاق نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کنٹی جو سپر پاور کی طرف جا رہا اور وہاں اتنی بڑی مسلمانوں کی مجورٹی ہو اور ان کا اتنا حال پتلہ ہے تو یہ کیسے یعنی کہ اس کو میچ اپ کر پائیں گے جو مسلمان ہیں اس کی پوائنٹ کو پر مسلمان مجھ سے خفا رہتے ہیں that's here the only point میں مسلمانوں کا خدمت گزارا ہوں اس پوائنٹ پر مسلمان مجھ سے خفا رہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ میں آپ کو دوہرہ دوں تاکہ جو مسلمان بھائی ہمارے دیکھ رہا ہوں میرے مو سے میرے خیالات کو سنیں مسلمان گورنمنٹ سے ریزرویشن کا مطالبہ کر رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ریزرویشن کا مطالبہ بہت تو کریں نہیں یہ اسلام کی spirit کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہم کو خود ہم کو giver ہونا چاہیے دینے والا ہونا چاہیے نہ کہ لینے والا ہونا چاہیے اگر ہم صحیح مسلمان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے تو میں کہتا ہم حق مانگا نہیں جاتا حق چھینہ جاتا ہے اور بانگنی سے سوڑی ملتا ہے تو چھیننے سے ملتا ہے طاقت پیدا کی ہے خیر چلی ہمیں کمپرومائز کی رہتا ہوں کہ آپ ریزرویشن کی ڈیمانڈ کریں گورنمنٹ سے لیکن کیا یہ بات جسٹیفائید ہے کہ آپ ریزرویشن کی ڈیمانڈ تو گورنمنٹ سے کریں اور خود کچھ نہ کریں آپ چونے جسٹیفائید کیسے کریں گے پھر آپ کو اگر بیکورد مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کی فکر آپ گورنمنٹ سے دیمان کریں میں خود بھی تو کچھ کریں اب ایسی بات نہیں کہ مسلمان جتنے ہنسان کے ساتھ واقعی کر رہے ہیں خرور پتی عرب پتی لوگ موجود ہیں مگر شادیوں میں پیسہ صرف کر رہے ہیں رسمیوں میں پیسہ صرف کر رہے ہیں فالتو باتوں پیس صرف کریں ایک جو ہے وہ اسپانو پر عمل نہیں کرنا ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون پھر دوسری بات یہ ہے دیکھیں دو باتیں میں آپ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دو سال پہلے میں نے اچھے چھے لوگوں کے سامنے بات رکھتی مجھ جزاو نہیں دے پائے میں خود الیگل کا پڑا ہوں الیگل میں انجنیننگ کالیج میں ملٹی نیشنل کمپنی نے آکے بیس بچوں کو چنا اخبار میں خبر آئی میں بھی خوش ہوا کہ بیس مسلمان بچے چننے گئے تب فیل جو پڑھی مسلم انجنیننگ کالیج بیس بچے چننے گئے سترہ ہندو تین مسلمان تو پھر میں نے پوچھا جو مہا لوگ بیٹھے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے تو مسلم انجنین تو آپ کی ہے اور وہ چپکے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا ہوا اس میں ہوا یہ کہ یہ سترہ جو ہندو آئے ہیں یہ کسی ریکمینڈیشن سے نہیں آئے چونکہ ان کا الیگل میں الیمیشن کمپٹیشن سے ہوا تھا مسلمان کورٹے سے آئے تھے کورٹے سے جوا کہ وہ کاہل تو ہو گئی کمپٹیشن سے جوا ہے کہ وہ کمپیٹ کرتا ہوا ہے کہ وہاں بھی کمپٹیشن وہاں آگے نکل گئے تو اس لئے ہم کو مسلمانوں کو صحیح میسیج دینا چاہیے کہ یہ کمپٹیشن ایج ہے ریزرویشن ایج نہیں ہے یہ ریزرویشن جو ہمارے یہاں شیدور کاس کو ملا وہ اس لئے ان کو ملا اور کامیاب بھی ہوا کہ وہ خود بہت ایکزرٹ کر رہے تھے ہزاروں سال کی علامی کے بعد ان میں ایک جذبہ فائٹنگ کا پیدا ہو گیا تو مسلمان تو بھی سو رہے ہیں بھئی تو کیا کر سکتا ہے کوئی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے دیکھئے آپ میں اس چینل کے ثروت سارے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے ملک میں آپ ایک مسلمان ایک مسلمان مجھے آپ دکھا دیں جو کسی فیلڈ میں ایکسل کرتا ہو اور کسی بلنچ چوٹی پنگا بیٹھا ہو آپ سامنے کے میں ساتھ دیکھ لیے اے پی جی عبدالکرام کیا اس کی بیک گراؤنڈ تھی کتنا غریب تھا وہ کیسا اس کے گھرانے کا ماحول جاہلانہ تھا کوئی اس کی فائننشل بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھی لیکن ایک اس نے وہی علم کو پکڑ لیا جو میں نے حضرت علی کے قول پیش کیا کہ ایک علمائیہ تو سب آگیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جو تھا وہ پیزیڈنٹ ہو گیا انڈیا کا عزت عبرو کے ساتھ گیا عزت عبرو کے ساتھ نکلا ہے چونکہ کرپ نہیں تھا صحیح مسلمان تو وہی تو جو کرپ نہ ہو اب ساری آپ لوگ پاکستانی کی زرداری مسلمان تھوڑی ہیں بھائی اب ساری جو حالوی کرپ ٹھوڑا مسلمان کسے ہو جائے گا تو ہم کو مسلمان کی ڈیفنیشن ہی بدلنا پڑے گی دیکھیں میں پھر سنی کر رہا ہوں قرآن میں صورت القلم میں ارشاد ہے کہ یا مجرم ہو جاؤ یا مسلم ہو جاؤ اگر مجرم ہو تو مسلم تم نہیں ہو سکتے ہو مسلم ہو تو مجرم ہی ہو سکتے ہو تو ہم اپنی رحمدائی دوسروں پر نہیں ڈالنا چاہیے کہ دوسرے سے ہم کوئی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں تو جا ہمارا اپنا فریضہ ہے یہاں ہوگی تو ہم کو پورا کرنا چاہیے ہیں ڈاک سب یہ ہم پہ ایک ویس کی طرف سے ایک لیبل لگ گیا ہے یہ ایک لیبل لگا ہے مسلمان کو کہ ٹیررسٹ جبکہ وہ بہت ہی مائنر کسیم کی پپولیشن ہے بلکہ پپولیشن میں نہیں کم گا بہت کم مجورٹی میں لوگ ہیں اس کو ہم کیسے اپنے کوش سے اس لیبل کو اٹھائیں کہ ہم جو ہیں ہم میں سے بھی لوگ سکولرز کلایاں رہاں ٹیررسٹ کلایاں اس پر ذرا روشن ڈائیر سے کافی امپورٹنٹ ہے اس کے دو رخ ہیں ایک تو یہ کہ شریح حشرت سے کیا ہم کسی بے گناہ کی جان لے سکتے ہیں اسلام میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم کسی بے گناہ کی جان لیں قرآن نے بے گناہ کے قاتل کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ کسی بھی قرآن کے بارے میں استعمال نہیں وہ آؤ لانت ہو اور عذاب میں جائے ہو جہنم میں جائے گا اس پر آپ پوری لمبی ایک اس کا سزائیں بتائے گئیں ہیں قرآن مجید میں تو بے گناہ کی جان تو ہم کسی بھی اس صورت سے نہیں لے سکتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان لے رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس سے بڑا گناہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے مگر یہ بھی دنیا کی نائنصافی ہے جو ہیمن رائٹس کے سب سے زیادہ نعرے لگانے والے ہیں ان کے دو ملٹ میں جو قتل ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے کم ہے بہت زیادہ اس سے آپ ان کا نہیں کر سکتے ہیں افغانستان میں جس طرح سے قتل ہو رہا ہے عورتوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں جنگ میں جو ہے اس کو مارا جا رہا ہے جو گھروں بیٹھا اس کو مارا جا رہا ہے عراق میں دس لاکھ آدمی قتل کر دیئے گئے ہمارے یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دشمن بھی بھاگ رہو میدان سے تو آپ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے ہیں عراقی آدمی جس طرح کوئے سے فرار کر رہی تھی اس طرح امریکن پلینس نے اس پر کارپٹ بمباری کی تھی ایک آدمی زندہ اپنے گھر نہیں پہنچا تھا یہ ٹریلیزم نہیں ہے ایک آدمی اگر ٹریلیزم ہے تو لاکھوں آدمیوں ماننے والا ٹریلیزم کیسے نہیں ہوگا میں کوئی امریکہ کے لوگوں کے خلاف نہیں لیکن امریکن ایڈمیسٹریشن کی بات ہے جو آدمی ایٹم بم کے اوپر سب سے زیادہ نعرے لگا رہا ہے نے استعمالی نہیں کیا ہے بھائی ہیروشیما نگا صاحب کی کس نے بمباری کی ہے وہ نے کی جو آدمی کے لیے دوسروں دوسروں کے بارے طاقت دینا تو یہ دنیا تو نائنصافی کا مرکز ہے اس کے بارے میں کیا کیا رہا سکتا ہے لیکن بہرحال میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کچھ بھی کہتی ہے لیکن وہ ایک بات یار رکھیں کہ بے گناہ کا قتل چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ بے دین ہو بے گناہ کو آپ قتل نہیں کر سکتے ایک مشرق اور ایک کافر کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے آپ اسے صرف کفر کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتے ہیروش صاحب آخری سوال چونکہ دامنے وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ مورن ایڈوکیشن کو پھیلانے کے لیے میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے میڈیا کے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا ممبر بھی ایک طرح کا میڈیا ہی ہے ایک چھوٹی سو کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ممبر بہت اثر کر سکتا ہے اور انٹرنیشنل پیمانے پر پھیلانے کے لیے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے مگر مسئلہ تو یہ یہ کہ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے مشن جو ہے وہ قربانی سے آگے بڑھتا ہے لالچی لوگ تھوڑی مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں سر سید نے اتنے قربانیاں دی انہیں جوتے مارے گئے ان کو تھوکا گیا یا ان کے اوپر ڈھیلے مارے گئے تو مسئلہ مسئلہ بنی اگر وہی پیسے کے پیچھے ہوتے وہ بھی کروڑ پتی ہوتے جیسے ہمارے ستی سوامی جی ابھی بینگلورہ مرے ہیں لوگوں کو میریکلز دکھاتے تھے جادو دکھاتے تھے موجہدار دکھاتے تھے چمتکار دکھاتے تھے مگر جب ان کا انتقال ہوا تو بسترک انجاز سے اٹھانوے کروڑ روپیا نکھلا ہے تو ہر ایک کو تو پیسہ کھائے جا رہا ہے یا پیسہ لے لیجی یا ہمیشہ لے لیجی دوں سے بھی بات ہوتی فاتح نوزاد جی سوال ہے ڈاکٹر صاحب پھر کیا کیا جائے کہ جو ایک ریس ہوئی بھی ہے کہ ہر والدین بھی بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی جوب ملے اچھی پوزیشن پر آپ جائیں تو کس طرح سے فکر کو چینج کیا جائے آپ اس پارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ والدین کی اور جو بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اور خود کو بھی اس طرف اپنے ذہنوں کو مائل کریں کہ علم حاصل کریں لیکن اس کے پیچھے دولت نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان کو بننا چاہیے ایڈوکیشن کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر بگڑتی ہے تو وہ اپنا نقصان کرتی ہے گھوڑا بیمار ہوگا خالی وہ بیمار ہوگا گھوڑا خراب ہوگیا خالی گھوڑا خراب ہو جائے گا امروت خراب ہوگیا خالی انسان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ خراب ہوتا ہے تو سب کو خراب کر دیتا ہے یہ جو ہتیار آج استعمال کی جارہے ہیں یہ ہتیار بنانے کی صلاحیت اللہ نے کیوں دیتی انسان کو جانوروں کا شکار کرے وہ جانوروں کا شکار کرے بچے آدمیوں کا شکار ہو رہا ہے تو انسان جب خراب ہوتا ہے تو ہر شئے کا miss use رو کر دیتا ہے education بہت اہم ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ human values کی بھی education بہت ضروری ہے تاکہ جب انسان کے پاس education کے ذریعے طاقت آئے تو اس کا miss use نہ ہونے پائے بلکہ use ہونے پائے اور میں آپ کے ذریعے سے اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ مولا علی کے قول پر اعتبار کریں اگر انسان کے پاس education آئے گی تو پیسہ تو خود بخود آ جائے گا عزت تو خود بخود آ جائے گی وہ پڑھیں پیسے کے لیے نہیں پڑھیں وہ خالی تعلیم کے لیے ایک بلن مقصد کے لیے کوئی بھی آدمی جو پڑھا لکھاؤ دنیا میں وہ جاہل ہو وہ غریب نہیں رہ سکتا ہے یہ ایک سوال تھا کہ کہتے ہیں آج کل خاص کر انگلنڈ میں کچھ چینل ایسی ہیں جو بہت زیادہ نیگیٹیو پروپٹنڈا شیعوں کے خلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے کہ کیسے ان لوگوں کو ٹیکل کیے جائے ہماری پالیسی جو ہے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے ہمارا صرف مین مقصد یہ ہے کہ ہم جو اہل بیعت کی ریل تعلیمات ہیں اسی کی ہمیسیج کو آن کرتے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کافی ویورز کی کالیں آتی ہیں کہ جی آپ اس چینل پر یہ ہو رہا ہے اس چینل پر یہ ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں ان چیزوں پر جواب دیتے ابھی تک تو ہم نے الحمدللہ وہی اپنی جو پالیسی ہے ویژن جو ہے ہم نے اسی پر کام کیا آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے ہمارے ویورز کے لیے خاص طور پر کہ بھی کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی چینل پر بیٹھا ہوا کچھ کہہ رہا ہو کہ اس کا جواب دینے کیا ضروری ہے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور میرے فرقے گروہوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کو دور بین ہونا چاہیے ہم ان تمام چینل سے شکل گزار ہیں جو ہمارا نیگیٹیو چہرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور منفی باتوں کی تشریر کر رہے ہیں اس سے کم سے کم ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لفظ شیعہ سے نواقف تھے وہ کم سے کم شیعہ لفظ سے تو آشنا ہو جائیں گے پھر جب وہ شیعہ لفظ سے آشنا ہو جائیں گے تو وہ خود ڈھونڈیں گے کہ شیعہ مذہب کیا ہے شیعہ مسئلہ کیا ہے تو خود بخود ان تک جب صحیح پیغام پہنچے گا تو ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ بیٹ فائر ہو جائے گا کہ وہ شیعوں کی طرف سے خوش بھی ہو جائیں گے اور وہ جو چینل سے ان کی طرف سے بڑھ بھی ہو جائیں گے یہ عظم ہے آپ کے طرح جو آپ کے ویورز ہیں ان سے مظاہرش کرنا چاہوں گا کہ ان اللہ مات سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جلد بازی نہ کیا کریں ان کو جو کہتے ہیں کہنے دیں فریڈم کا وہ مسئلہ ہے جو کہنا چاہیں وہ کہیں آپ اپنے چینل سے محبت کا پیغام پھیلائیں جو اہلِ بیت کا مشہل تھا جو کہ پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے تو اسی حوالے سے جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ مسلمانوں نے جب انگلیش ایڈاپ نہیں کی سب کانٹیننٹ میں تو وہ بہت پیچھے رہ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ کیونکہ چائنہ ایک امرجنگ اکانومی ہے اور جیسے کہ انڈیا اور چائنہ ان دونوں کے لئے اب یہ کہا جاتا ہے کہ فیوچر کی سوپر پاورز یہ دونوں کانٹریز ہوں گے تو کیا اب واقعی یہ وقت آ گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے ہم واقعی چین جائیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنیز لینگویج جو ہے وہ فیوچر کی گلوبل لینگویج ہوگی چائنیز لینگویج فیوچر کی گلوبل لینگویج تو ہوتی بشرتے کہ وہ اتنی سخت نہ ہوتی وہ اتنی ٹف لینگویج ہے کہ اس کا پاپلر ہونا بہت مشکل ہے اس کا سیکھنا بہت مشکل یہ جیپنیز ہے چائنیز ہے ان کا سیکھنا بہت مشکل ہے وہاں پر جو چین کی لفظ ہے بطور مثال ہے یہ کہ کسی کتنی ہی دور تمہیں جانا پڑے وہ کتنی ہی ناغوار ماحول میں تم کو جانا پڑے لیکن علم کی کشش ہے نہ ہو ایسی ہونا چاہیے ہے کہ جہاں علم کے سوتے ہوں وہاں تم جاؤ اس لئے وہ چائنہ کے لفظ بطور مثال استعمال کی گئی یہ مقصد یہ کہ جہاں جہاں علم کو وہاں مات جاؤ چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کنیڈا ہو چاہے چائنہ ہو چاہے جاپان ہو تم علم کو دیکھو جگہ کو نہ دیکھو مسلمانوں میں جیدن یہ سپیٹ آگئی اس ہی کے بعد سے ان کا انقلاب کا دور شروع ہو جائے گا جو ملیشیا میں ہوا جو ایران میں ہو رہا ہے ابھی بھی میں کنیڈا سیاہ رہا ہوں کنیڈا میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کنیڈا میں ایرانیانز جو ہیں کوئی بھی ایک انجینئر کا بچہ انجینئر کا لڑکا تھا اس نے بتایا کہ میں تو ایمہ کر رہا تھا ڈاکٹریٹ میں ارتالیس میں سے جن کے ڈاکٹریٹ دی جا رہی تھی کسی انسٹرک بتایا اس نے کہ میں وہی تھا ارتالیس میں سے پیتیس ایرانی تھے یہ چیز جو ہے بہت خوشائن تھے کاش کی ہے جو باہر مسلمانوں کی ملک میں پیدا ہو جائے تو دس بارہ سال میں انقلاب آنے گا جیڈاک صاحب یہ لاسٹ کسٹن یہ کیونکہ جیسے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور صاحب یہ جو اب جہاں سفر کی بات کی ہے کہ چین کی طرف جائیں علم حاصل کرنے کے لیے لیکن آج کل کے معاشرے میں اور محول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں روزگار کی تنگی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیرون ملک کے دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ آپ کی فینینشل حالت بہتر ہو جائے تو اس میں مدد وہ چیز تو اب رہی نہیں کہ علم کیلئے آپ سفر کر رہے ہیں اکثریت کا ہمیں یہی نظر آتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اسلام میں وطن کا تصور ذرا کچھ دوسرا ہے آج کل ہر جگہ پیٹریزم اور نیشلزم چل گیا ہے اس سے بات میں اس نہیں کرتی لیکن بار اسلام کے اپنی آڈیولوجی اسلامی کہتا ہے جہاں تمہیں عزت ملے جہاں تمہیں سکون ملے جہاں تمہارے مسئلے حلوں نہیں رہو صحیح بات ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے میں اپنے وطن میں فرض کیجئے کہیں بھی ہوں اور وہاں مجھے عزت نہیں ملے تو جس ملک مجھے عزت نہیں ملے وہ میرا وطن تھوڑی جہاں مجھے عزت پر لے وہ میرا وطن ہے اس لئے جو کنیڈیانس اس وقت پاکستان سے ہندوستان سے گئے ہیں انہوں نے نیشلٹی لے لیے کنیڈیاں کنیڈا کی میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ now this is your country forget پاکستان انڈیا اب جو تم اس ملک میں آگئے ہو یہ ملک تم کو protection دے رہا ہے یہ ملک تم کو respect دے رہا ہے یہ تمہاریسا injustice نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی تو تم سے کچھ توقع رکھے گا تم رہو یہاں کھاؤ یہاں یہاں اٹھاؤ گاؤ انڈیا کے اور پاکستان تو پھر ان کو فیل نہیں ہوگا اس لئے یہ بات بلکل صحیح کہ آدمی جہاں رہے اگر اس کو عزت مل رہی ہے اپنے ملک سے دشمنی نہ ماندے ہیں لیکن اس کو faithful رہی تھا اس ملک کے لیے کہ جہاں وہ جا کر بس گیا ہے نیڑاک صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم سفر کرتے ہیں جیسے لوگ عام طور پر travel اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو genuine ہوتے ہیں جو education کے لیے دوسرے ممالک میں جہاں ہائر education ہے travel کرتے ہیں لیکن کچھ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صرف اس لئے اپنے ملکوں کو چھوڑتے ہیں کہ ان کا روزگار کی تنگی ہے جبکہ Islamic point review سے مطلب ہمیں یہ بھی دیکھ گیا ہے کہ جہاں آپ کو اپنے دین کی اوپر ازادی سے عمل کرنے کی سہولت نہ ہو اس میں تو آپ دوسرے ملک میں سفر کر سکتے ہیں اس میں دین کا مسئلہ چھوڑ دیجئے وہ اس کا interpretation لوگ غلط دیتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی فکر ہے اس کی متعایت کرتا ہوں یہ بھی ملک اور سرزمین کی بات نہیں آدمی کے پر صلاحیت کی بات ہے ہندوستانی میں آپ دیکھ لیں اس وقت فٹیچر سے فٹیچر اور غریب سے غریب مسلمان بھی اور اپتی مسلمان بھی ہیں تو یہ آدمی کے ٹیلرس کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ امام داری سے مہندس سے کہیں بھی لائے گا کہیں بھی کام کرے گا لوگ اس کو صلاحیت خوب بٹھائیں گے یہ ہندوستان بھی ہو رہا ہے کتنے شیعہ اس وقت پہجمائی نظر میں کہ جو ماشاء اللہ ارپتی ہیں کروڑ پتی ہیں کتنے سنی ہیں ہندو بھی سی طرح سے تو ہندو بھی بہت غریب ہیں جو ٹانٹ کو بیٹھے ہیں تو اس میں ہندو مسلمان بھی سننے کا سوال نہیں ہے آپ کی صلاحیتوں کا سوال ہے لوگ صاحب بہت شکریہ آپ نے آج بہت وقت دیا اور اتنے اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ کلائی اور آپ کے اس چینل کے توسل سے اہل بیر چینل کے توسل سے آپ نے لوگوں تک اتنا اہم پیغام پہنچایا خاتین و ذات بس یہ بات ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ علم جدید علم مسلمانوں کے لئے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے زعا کے ساتھ آپ کا میزمان مستحسن آپ سے اجازت چاہے گا